اس بات کا اندازہ آپ کو ان دو نوجوانوں کی گفتگو سن کر ہو جائے گا جو ہمارے پروگرام نوجوان میں آج مہمان ہیں اسلام علیکم ناظرین خوشکی میں دور تم ہو میں دور پانیوں میں یہ دیکھنا نہ گزرے اپنے سروں سے پانی منسون کی بارشیں ہو یا غیر متوقع سلابی توفان ایسی ہنگا میں صورت ہار سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنے دلیر جوہ مرد کشتیرانوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے پھر یہی کشتیران ملکی اور غیر ملکی سطح پر بطنی عزیز کا نام روشن کرتے ہیں آج پروگرام نوجوان میں دو ایسے ہی کشتیرانوں سے آپ کی ملاقات ان کروا رہے ہیں یہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں سن 1985 میں اکٹھے بی ایس ٹیک انڈویجن میں اسلام کالی سوال لائن لاہور سے کیا یہ ہیں محمد منیر جنہوں نے بچپن ہی سے شوق کو اپنائے رکھا اور اسی بنیاد پر کالیج میں داخلہ ملا اور یہ ہیں تاہر صادق ان کی بھی کالیج میں سیلیکشن اسی بنیاد پر ہوئی ان دونوں نے تقریبا ہر بقابلے میں اکٹھے شرکت کی اور تقریبا ہمیشہ نمائی پوزیشن حاصل کی سن 1985 میں کالیج کی طرف سے پہلا مقابلہ انٹر کالیجس کی طرف سے ان دونوں نے کھیلا اس مقابلے میں دو ایونٹ کھیلے اور دونوں فائنل چیلتی ہے پنجاب اولمپک گیمز میں ان دونوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا لاہور انٹر بورڈ میں ون کیا اور بورڈ ٹافی حاصل کی آل پاکستان کی لمبی ترین ریس کھیلی اور نمائی پوزیشن حاصل کی آل پاکستان یونیورسٹی ٹافی حاصل کی پھر انٹرنیشنل لیور پر کھیلے اور ان دونوں نے جاپان، چائنا، سریڈنل کا اور کوئی سے مقابلہ کیا اور سن 1985 میں مہٹمینکم ٹیکس نے ان دونوں کو اس عزاز میں اپنے مہٹمین ملازمت دی اور ملازمت کے دو دن بعد انہوں نے کراچی جا کر اپنے مہٹمین کی طرف سے کسٹم، سن، روئنگ اسوسییشن اور پی آئی اے کے ساتھ مقابلہ کیا اور یہ تینوں مقابلے چیت لئے سب سے اہم بات جو اب میں ان دونوں کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب بھی صلاح وغیرہ آتا ہے تو لاہور ڈیوٹی کمیشنر صاحب فلڈ ڈیوٹی میں سب سے پہلے ان دونوں کی خدمت خلق کے لیے یاد کرتے ہیں اور یہ دونوں نوجوان اپنی تمام تر صلاحیت کو بروئکار لاتے ہوئے انسانی جانیں بچاتے ہیں اس عزاز میں ان دونوں کو حکومت پنجاب کی طرف سے سپیشل ڈپلومہ ملا یہ دونوں ہر وقت دکی انسانیت کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں اور اس وقت بھی فلڈ ڈیوٹی پر موجود ہیں منیر یہ کشتی رانی کا شوق آپ کو کیسے ہوا جی یہ میں بھائی جو پہلے جی ایمیو کالج میں روئنگ کرتے تھے جی ان کو دیکھ کے میں مجھے بھی شوق کر رہا ہوں اس سے میں نے یہ روئنگ جانا سٹارٹ کیا جی یعنی اپنے بھائی سے سیکھیا آپ نے مجھے بھی اس سے دے منیر سا کو دیکھ کے شوق پیدا ہوا جی منیر یہ بتائیے کہ یہ کشتی رانی میں اور یہ عام کشتی میں کوئی فرق ہے یہ بالکل فرق ہے جی جو کشتی رانی ہے وہ تو جناب پلیئر کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کمپیٹیشن وراز اس پر ہوتے ہیں اور جو کشتی آنا وہ عام لوڈنگ کے لیے سواری وراز لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہ ڈیفرنس ہے اس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے تقریباً ایک اٹھے مقابلے کیے اور جیتے ہیں ماشاءاللہ ہمیشہ نمائی پوزیشن حاصل کی تو تاہر کبھی اکیلے بھی کوئی مقابلہ کیا یہ کیلے بھی ہم نے کافی مقابلے کھیلے ہیں میرے سب نے بھی کھیلے ہیں میں نے بھی کھیلے ہیں میں نے ایک پانچ میل کی سنگلس کل کھیلی تھی اس میں میں نے سب کو بھی ان کیا تھا پہلے فائدے بتائیں اس کا ہے کیا فائدہ سب سے پہلے فائدہ یہ ہے جو جب سلابگر آتے ہیں نا جی تو یعنی کہ روئنگ کرنے کے لیے کوئی ایسے آدمی نہیں ہوتے جو کہ بوٹ لے کے جا کے ان کو بچا کے لے کے آئیں تو جناب ہمیں کال کیا جاتا ہے تو جیسے ایک فلوٹ ڈیوٹی ہماری ہے تو وہاں سے ہمیں بلا لیتے ہیں ہم اتر جاتے ہیں فلوٹ ڈیوٹی سے تو لوگوں کو بوٹ کو اپر اٹھا کے یا جیسے سمیں کر کے ان کو باہر نکال کے لے کے آتے ہیں تو کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا حدثہ پیش آئے کہ کسی کی جان بچا رہے ہوں اور اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہوں جی بلکل رہے ہیں جوڑنگ دا فلوٹ جو ہماری ڈیوٹی لگی تھے فلوٹ آئے ہوتا ہم نے نکال کیا گیا تھا تو جناب بندے نکال کے لے کے آرہے تھے باہر تو کشتی جو انا وہ کلٹی ہوئے تھی تو تین چار آدمی نے ہمیں مجھے پکے لیا مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں اور اسی طرح ہمارے دوسرے ساتھ بھی مارے پاس ہی کھڑے تھے جناب انہوں نے ڈائیو گے رکھی اور انہوں نے بچا لیا اچھا آپ کے ساتھ کوئی ایسا حدثہ جی میرے ساتھ بھی ایسا حدثہ ہوا تھا جب بلکل رہ کے بورڈ ڈوبی تھی حاجی کور میں تو ادھر ہم گئے لوگوں کو بچانے کے باستے تو میں لوگوں کو پار لے کے جا رہا تھا کشتی پر بٹھا گئے تو ہوا اتنی زیادہ چاہ رہی تھی کہ وہ کشتیوں نے اسی جگہ پر جا گئے کشتی ڈک مکرانے لگی وہ چھلے ہیں پانے کے اندر آنے لگی تو میں نے اپنے تجربے اور مہارک کی وجہ سے کشتی کو ادھر سے نکالا شاید اور کوئی ہوتا رہا تھا تو وہ کشتی ڈوب جاتی اچھا ان دنوں بھی آپ دونوں فلڈ ڈیوٹی پر موجود ہیں اچھا آپ اس وقت دونوں انکم ٹیکس میں ہیں تو انکم ٹیکس میں آنے کے بعد آپ کی کیا کار کرتے گی رہی منیر پہلے آپ بتائیے جی ہماری کار کر دیں گا میرے حالے پہلے کی نسبت کچھ رک گئی پہلے جب ہم کالج کے گیرہ سے ایک طرف سے کھیلتے تھے پنجاب کی طرف سے کھیلتے تھے اس کے بعد انکم ٹیکس میں جائن کیا تو ہمارے جو افیشل آئی نا وہ آپ اس بات کے اندازہ کر لیں جب سے ہم نے دونوں نے جوائن کیا اس کے لئے جناب ہماری ٹیم آج تک نہیں بند سکی اور جب ہم کمپیٹشن گیرہ کھیلنے کے لئے جاتے ہیں جناب ٹیم منجر بھی خودی ہوتے ہیں ٹیم کوچ بھی خودی ہوتے ہیں اور افیشل بھی خودی ہوتے ہیں اور آرزمین بھی خودی ہوتے ہیں اور جیسا کہ ہم کمپیٹشن کے لئے انگندر جاتے ہیں تو باہر جانا ہمیں کافی اپنا پروٹس وغیرہ ہوتا ہے تو دوزار ارمیٹر اندر گئے ہوتے ہیں واپس ہاتے ہیں جناب پیچھے کوئی پروٹس ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنے کے لئے جناب اسی دوران دوسری ٹیم میں جانا وہ جناب اپنا کہتے ہیں ہمیں ان کا بائیکارڈ گیا جائیں یا ہمیں واک آور دیا جائیں ان کو باہر نکالا جائیں جناب یہ دو ہیں کچھ نہیں کر سکتے آپ اس ناہلیت کا اندازہ کر لیں ہمارے دپارمنٹ ہمارے لئے کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہا جی تو جب ان سے فنڈ ہوئی رہا مانگا جاتا ہے جناب ان کے پاس کوئی فنڈ بھی نہیں ہوتا کہتے ہیں ہمیں جی پیچھے ملتا ہی نہیں ہے تو وہ اپنے پاس سے پیسے ہوئی رہا خرچ کر کے ہم جناب کمیٹیشن ہوئی رہا کرنے کے لئے جاتے ہیں اچھا منیر یہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم نے یہ کشتی رانی کے کھیل میں یہ ہیوی ویٹ اور لائٹ ویٹ کا تذکرہ کبھی نہیں سنا تھا لیکن آج کل سننے میں آ رہا ہے یہ کیا ہے ہیوی ویٹ اور لائٹ ویٹ یہ جو لائٹ ویٹ جو نا وہ 72 کیجی جو نا اس تک ہے تو اس سے زیادہ جو نا ابہ جانی کہ ہیوی ویٹ ہے تو لائٹ ویٹ اور ہیوی ویٹ ایون بنانے میں فیدہ جی ہو کہ یہ ٹیمیں جو نا وہ زیادہ ہو جاتی ہیں اور دوسرے جو پلیئر دانا ان کو بھی کھیلنے کا موقع وغیرہ مل جاتا ہے تو پہلے جو کمپیٹیشن ہوتے تھے نا ایک بھی کمپیٹیشن ہوتے تھے یعنی کہ لائٹ ویٹ س Centers کی کمپیٹیشن کرنا پڑھا کمپیٹیشن کافی ٹاف ہوتے تھے اور اب جو کمپیٹیشنہوںوں وہ اتنے ٹاف نہیں رہے جیسے کہ ڈیوائیڈ کر دیئے انہوں نے کچھ لائٹ ویٹ میں چلے گئے ہیں کچھ ہیوی ویٹ میں چلے گئے ہیں تو کمپیٹیشنہوں کے لائٹ ویٹ میں اضیتا ہوتے ہیں اور ہیوی ویٹ میں اضیتا ہوتے ہیں اچھا بھی تھوڑے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے دپارٹمنٹ کے کہ ہماری ٹیم کمپلیٹ نہیں ہے تو کمپلیٹ ٹیم نہ ہو تو کیسے کھیلتے ہیں اور اس ٹیم میں بندے کتنے ہوتے ہیں یہ ٹیم میں کم دکہ ہم آٹھ کھلاڑی ہونے چاہیے جی ہم جب کہ صرف دو ہیں جی تو پہلے جو ہے نا وہ ایونٹ ایک آدمی جو تین ایونٹ کھیل سکتا تھا اب انہوں نے فیڈریشن نے یہ رول نکالا ہے کہ صرف ایک آدمی نہ ایک ایونٹ کھیل سکتا ہے تو آپ جناب ہم صرف ایک ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں صرف ایک ایونٹ میں تو نہ تو ہم کوئی یعنی کہ اب دپارمنٹ میں رہتے ہیں کہ ٹرافی وغیرہ تو نہیں جی سکتے میرا حال ہے اگر دپارمنٹ کوشش کرے کچھ لڑکے نئے بڑھتی کرے اور ان کو آگے لائیں تو ہم ان کو ٹریننگ دیں گے کچھ ان کے ساتھ مل کے ٹریننگ کریں گے تو ہم ٹرافی وغیرہ بھی جی سکتے ہیں جیسے ایک کا دکھا کمپیٹیشن ہم کھیلتے رہتے ہیں اور ان میں میڈلز گولڈ براؤن سلور سر لیتے ہی رہتے ہیں کالیج ریول پہ تو آپ نے کافی گولڈ میڈ شیلز وغیرہ لیئے ہیں تو کالیج کا نام روشن ہوگا تو یہاں دپارمنٹ کا نام روشن ہوگا ظاہر ہے ناظرین ہمارے ملک میں ٹریننگ کی کمی نہیں کمی ہے تو صرف یہ تھوڑی سی حکومت کے طرف سے توجہ کی اسے کے ساتھ اجازت اللہ حافظ بلکہ اس کی کارکردگی اور اس کے اندرون پر نظر رکھتی ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے یہ آج ہے نوجوان میں اور ان سے ملاقات کروائیں گے تاہر پرواز صاحب اور اس نوجوان کے پیشکار ہیں تارک لودی اسلام علیکم پروگرام نوجوان کے ساتھ تاہر پرواز حاضر ہے موسیقا